رنگنے کے الیکزینڈرائن کا جیسے ہی بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو ہماری سب سے پہلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ برڈز کو سیڈز کون سے دیے جائیں بہتر سیڈز ہوں برڈز کے لیے اچھے ہوں بریڈز کے لیے اچھے ہوں تو یہ جو ان کی ڈیلی کی ڈائیٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم سوپ فوڈ وغیرہ پہ دھیان دیتے ہیں مگر سیڈز پہ دھیان نہیں دیتے جو ہم برڈز کو ڈیلی بیس پہ ان کی ڈائیٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ سیڈز جو میں بنوان کے لے کر آئی ہوں یہ اگلے مہینے تک کے سیڈز ہیں یعنی کہ ہم اکتوبر سے نومبر یہی سیڈز چلائیں گے نومبر کے بعد جو دسمبر سٹارٹ ہوگا اس میں ہم مزید چینجز لے کے آئیں گے کیونکہ بریڈنگ سیزن جو ہے وہ پیک پہ جا رہا ہوگا سردی جو ہے وہ اپنے عروض پر ہوگی تو اس لیے وہ چیزیں ہم برڈز کو پروائیڈ کریں گے جو گرم ہوں گی کیونکہ ابھی یہاں کراچی میں کیا بلکہ پنجاب بغیرہ میں بھی کہیں پر بھی ابھی تنی زیادہ سردی نہیں آئی ہے تو اس لیے ہم بریڈنگ سیڈز تو دیں گے اس کی مقدار بڑھائیں گے تو مگر لیمٹ میں بڑھائیں گے ایکسٹرا جو ہے مقدار ہم نہیں بڑھائیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم سمر کی سیڈز برس کو دے رہے تھے مگر اکتوبر سے ہی ہم نے سیڈز چینج کیے جو کہ ہر سال چینج ہوتے ہیں اور نومبر تک جاتے ہیں دسمبر سے پھر جنوری فروری تک دوسرے سیڈز ہم بنوائیں گے ٹھیک ہے تقریباً یہ ہے میرے پاس چھ ساڑھا چھے کلو کے سیڈز میں بنوائے کے لے کر آئی ہوں میں آپ لوگوں کو کم زیادہ بنوانا ہو تو آپ اس کی کونٹریٹی مزید بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ہم مزید ویڈیو کی طرف چلتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اور شئر ضرور کر دے گا اپنے فیملی فرنس کے ساتھ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر کون کون سیڈز موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کی آپ کو کونٹریٹی بتاؤں گی ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ کون سیڈز کا ہم نے مزید اضافہ کی ہے دیکھیں اس میں جو موجود ہیں وہ سن فلاور سیڈز ہیں باجرہ ہے کنگنی ہے پیلی کنگنی اس کے علاوہ لال کنگنی ہے خوردم ہے بھنکے بیج ہے ایرانی سیڈز ہیں پھلی ہے اور کنیری سیڈز ہیں ٹھیک ہے اب یہ کونٹریٹی میں کتنا ہے یہ میں بتا ہے کہ سن فلاور سیڈز آپ تین کلو لے لیے گا باجرہ اس میں ایک کلو ڈالا ہوا ہے پیلی کنگنی اس میں آدھا کلو ڈالی ہوئی ہے لال کنگنی بھی آدھا کلو ڈالی ہوئی ہے جائی اس میں ایک پار ڈالی ہے خوردہ میں refrigerator دالا ہے بھنکے بیج ہم نے اس میں تقریباً جو ہے وہ آدھا کلو کے قریب ڈالے ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے ایرانی سیڈز بھی اس میں ایک پار ڈالے ہیں پھلی اس میں ایک پار ڈالی گئی اور کانیری سیڈز بھی اس میں ایک پاؤ ڈالے گئے ہیں تو ٹوٹل یہ ملا کے تقریبا ساڑھے چھے کلو کے قریب آپ سمجھیں کہ یہ سیڈز میرے پاس موجود ہیں ابھی آپ اس کی کانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں دیکھیں ابھی جو ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے دو چیزوں کا یعنی ہم گرمی میں تقریبا پانچ چیزیں پروائیٹ کر رہے تھے اب جو ہم نے اس میں دو چیزیں مزید اضافہ کی ہیں اور ایرانی سیڈز بھی گرم ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کانیری سیڈز بھی اچھے ہوتے ہیں بریٹ کے لیے تو یہ دو چیزیں ہم نے مزید اضافہ کیا ہے اب جو آنے والا ٹائم ہوگا تو اس میں ہم ہم دلوائیں گے اور مزید دوسری چیزیں بھی ڈالوائیں گے جو کہ برڈ کی بریٹ کے لیے کافی اچھی ہوں گے ساتھ ہی اس کی کانٹیٹی کو بھی ہم مزید بڑھائیں گے یعنی جن کی تاثیر تھنڈی ہے ان سیڈز کے ہم مزید کم لے کر آ جائیں گے جو آدھا کلو ہے اس کو ایک پاؤ کر دیں گے ابھی جیسے کہ ہم ایرانی سیڈز بھی ہیں وہ ایک پاؤ ڈالوائے ہیں تو دسمبر کے مہینے میں ہم اس کو بڑھا کے آدھا کلو کے قریب کر دیں گے اس لیے دانہ وہی ہوتا ہے سیڈز وہی ہوتے ہیں صرف مقدار کم زیادہ کی جاتی ہے صرف ان کی تاثیر دیکھ کر جیسے کہ تاثیر زیادہ گرم ہو یا تھنڈی ہو تو وہ موسم کے حساب سے کم زیادہ کی جاتی ہے تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنوا سکتے ہیں اکتوبر تو نومبر برس کے لیے بہترین سیڈز ہی ہم نے تیار کیے ہیں آپ لوگ بھی بلکل بنوا کے لیے کہ آپ نے برس کو پروائید کریں تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو ہے میں نے سیڈز کے اوپر اسی لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگ کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہم کون سے سیڈز اپنے برس کو دیکھیں کیونکہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ لوگ نومبر بردہ کی سیڈز اپنے برس کو پروائید کر سکتے ہیں دسمبر میں انشاءاللہ ہم بھی اپنے سیٹ اپ پر سیڈز چینج کریں گے تو نیکس ویڈیو آپ کو پھر دسمبر میں ہی ملے گی جو ہم مزید دوسرے سیڈز بنوائیں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس زبردستی انفارمیٹیف ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ بھی امان اللہ